بسم اللہ الرحمن الرحیم حاکیم الامت حضرت مولانا اشرف الیتانوی رحم اللہ فرماتے ہیں جس وقت میں رنگون گیا تھا رنگون یعنی بربا جس وقت میں رنگون گیا تھا تو حاجی محمد یوسف صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی موقع خیر کا ہوا کرے تو اطلاع کر دی جایا کریں ہم بھی اس میں شریک ہو جایا کریں یعنی اگر کہیں کچھ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے دین کے حوالے سے تو ہم کو اطلاع دے دیں وہاں کے ایک دین پسند مخیر تاجر نے حضرت سے کہا تھا کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جایا کریں حضرت فرماتے ہیں کہ مگر چونکہ عادت نہیں کبھی زبان نہیں اٹھی قلم نہیں چلا چنانچہ آج تک بھی کبھی نہیں لکھا حالانکہ ان کی حالت پر مجھ کو ہر طرح کا اتمنان ہے مالدار بھی ہیں مخلص بھی ہیں مگر اپنے نفس پر اتمنان نہیں نفس کو گنجائش مل جانے کا اندیشہ ہے کسی وجہ سے اور بھی ایسی باتوں سے اجتناب رکھتا ہوں یعنی احتیاط بردتا ہوں تو دینے والے کے بارے میں تو یہ فرما رہے ہیں کہ مالدار بھی ہیں مخلص بھی ہیں اور وہ خود سے بول بھی رہیں کہ کوئی موقع ہے تو مجھے اقتلاع کر دیجئے مگر حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس پر مجھے اتمنان نہیں ہے اس لئے میں کبھی ان کو توجہ بھی نہیں دلایا اور ایسی باتوں سے دور رہنے میں آفیت سمجھتا ہوں سلطان سنجر شاہ نیم روز نے حضرت غصفاق رحمت اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ اگر اجازت ہو تو جی چاہتا ہے کہ ملک سنجر کا کچھ حصہ خانقاہ کے اخراجات کے لئے پیش کر دوں یعنی اپنے ملک میں سے کچھ وقف کر دوں جائدات آپ کی آمدنی کے لئے خانقاہ کی آمدنی کے لئے تاکہ اہل خانقاہ کی راحت اور آرام کا سامان ہو جائے حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا چونچتر سنجری روخ بختم سیاہ باد دردل اگر بود حوث ملک سنجرم زانگہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیق جو نمی خرم ملک سنجر کے چھتر کی طرح میرا نصیبہ بھی سیاہ ہوا اگر میرے دل میں ملک سنجر کی حوث پیدا ہوں اور اصل بات یہ ہے کہ جب سے ملک نیم شب کی خبر مجھ کو ملی ہے میں ملک نیم روز کو ایک کوڑی کے بدلے میں خریدے کو تیار نہیں ہوں نیم شب یعنی آدھی رات رات میں یاد خدا جو سب سے بڑی بادشاہی ہے جب سے مجھے نیم شب کے ملک کی خبر لگی ہے نیم روز کے ملک کو کی نظر میں حیثیت گر گئی نیم روز یعنی ایک ملک کا ایک علاقے کا نام تھا اس کا بادشاہ تھا وہ ہمارے بزرگوں کا طرز یہ رہا ہے کہ صاف تو رہے مگر زیب و زینت و تکلف نہ ہو بس ملے نہیں رہنا چاہیے پسینے کی بھو نہیں آنی چاہیے اور یہ اعتدال بدوں صحبت کے محسر ہونا مشکل ہے باقی امتیاز کا قصد اگر آدمی نہ چاہے تو فاخر لباس میں بھی امتیاز نہیں ہو سکتا اور اگر نفس امتیاز چاہے توازوں کے لباس میں بھی امتیاز ہو سکتا ہے کہ بڑے ہی بے نفس ہیں میں تو اس ہی لیے اوسط درجہ کا کپڑا پہنتا ہوں نہ بہت مالداروں کی طرح نہ بالکل خستہ حال تاکہ عام آدمیوں میں شمار ہوں اسی قسم کا امتیاز نہ رہیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں قرض دار ہوں دعا فرما دیجئے اور کچھ پڑھنے کو بدلا دیجئے فرمایا کہ یا مغنی بعد نماد عشاء گیارہ سو بار پڑھا کرو اول آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف یہ عمل حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ بتایا کرتے تھے حضرت والا کے رسائل اور موائز کا ذکر چل رہا تھا اس سلسلے میں فرمایا کہ تمام موائز اور رسائل کی تعداد اس وقت بفضل ہی تعالیٰ پانچ سو اکیامن ہے بہشتی زیور کے گیارہ حصے ہیں مگر اس کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے تفسیر بیان القرآن کی بارہ جلدیں اس کو بھی ایک ہی مانا گیا ہے اس پر اس طرح یہ تعداد پانچ سو اکیامن ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس قدر کام لے لیا ورنہ مجھ میں اتنی قابلیت کہاں تھی پھر اس کے بعد تیرہ سو ستاون حجری تک پوری ساڑھے سات سو تصانیف ہو گئیں والحمدللہ اور حضرت کے وصال تک تو اس سے بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی ہزار کے قریبیہ زائد فرمایا یہ بیچ کے معتقدین بڑے غضب کے ہوتے ہیں حاجی محمد عابد صاحب رات دن ہمارے اکابر کے مجمع میں رہنے والے تھے مگر ان مساحبین اور مقربین کی بدولت ایک زمانے میں تفریق ہو گئی تھی یعنی ناعتفاقی ہو گئی تھی میں تو کہا کرتا ہوں کہ مقربین مقربین ہیں بن جاتی ہیں یعنی تکلیف میں ڈالنے کا سبب بن جاتی ہیں انہوں نے ہماری جماعت پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں نفس سے ذکر رسول کو حرام دیتے ہیں بس اس روایت کی تصدیق کرنے سے فتنہ بڑھ گیا اور یہ روایت کا سلسلہ ایسا زہر ہے کہ اسی سے حضرت علی و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما میں لوگوں نے جنگ کرا دی اب بیچار حاجی محمد عابد صاحب کیا چیز تھے یعنی بڑوں کے مقرب بن جاتے ہیں کچھ لوگ ان کی طبیعت میں فتنہ ہوتا ہے تو لگائی بچائی کرتے رہتے ہیں اور اچھے خاصے معتقد اور تعلق والے لوگوں کو دور کرا دیتے ہیں اپنے لگائی بچائی سے اس لیے یہ ہر زمانے میں ہوا ہے یہاں تک کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ سیدنا علی و سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں اس کے پیچھے بھی کچھ لگائی بچائی کرنے والے لوگ غلط باتیں نقل کرنا غلط باتیں منصوب کرنا یہ چلا کہ فتنے کو خوب بڑھایا یہاں تک کہ یہ نوبت آئی ہے تو طرف ہے ان کو اس کا خیال رہنا چاہیے کچھ جو بڑے ہوتے ہیں چاہے دینی منصوب پر ہوں یا چاہے کسی عہدے پر ہوں ان کو چھو کرنا رہنا چاہیے اپنے قریب رہنے والے لوگوں سے کہ یہ لوگ خیرخواہ بھی ہو سکتے ہیں اور فتنہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں تو ان کی حرکتوں پر نظر رکھنا چاہیے وہ بہت ہوشیار رہنا چاہیے فرمایا ہے کہ میں کیا عرص کروں دوسروں سے تو میں کیا خدمت لے سکتا ہوں اور کسی کو کیا ستا سکتا ہوں میں نے تو اپنے تنخواہدار بلازموں تک سے کہہ رکھا ہے کہ جو کام نہ کر سکو صاف کہتو کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں مجھ کو اس پر کوئی ناگواری نہ ہوگی چنانچہ بازے کام سے وہ بے تکلف انکار کر دیتے ہیں جس سے مجھ کو بحمد اللہ کوئی ناگواری نہیں ہوتی تو جس شخص کا اپنے تنخواہدار ملازموں کے ساتھ یہ برتا ہو وہ دوسروں سے کیا خدمت اور کام لے سکتا ہے اسی لئے میں قریب قریب سب کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں مجھ کو اس کا بے حد خیال رہتا ہے کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی رحیم اللہ حضرت سلطان جی کے خلیفہ ہیں یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں یہ سما کے خلاف تھے انہوں نے ایک شخص کے سوال پر کہ آپ کے شیخ تو صاحب سما ہیں جواب میں فرمایا تھا کہ شیخ کا فعل سنت نہیں ہوتا یہ حضرت کو پہنچایا گیا کہ نصیر الدین آپ کے مطالق ایسا فرماتے ہیں فرمایا کہ نصیر الدین راست می گوین وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ حالت ہے ان حضرات کی اب اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ غلب حال میں ایسا ہوتا تھا یعنی شاید کچھ خلاف سنت کام بھی ہو جاتے تھے اس لئے وہ حضرات معذور تھے ورنہ حضرت سلطان المشایخ اور دیگر اکابر مشایخ چشت رحمہم اللہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ سما کے لئے ایسی شرائط ضروری قرار دیتے تھے جس کے بعد اس کے جواز میں شبہ نہیں رہتا ہاں بات کہ کچھ لوگوں نے حدود سے تجاوز کر لیا حضرت سلطان نظام الدین صاحب قدس سرحو فوائد الفواد میں سما کے متعلق چار شرائط فرماتے ہیں سامع یعنی سننے والا مسمع یعنی سنانے والا مسموع یعنی اشعار آل سما یعنی موسیقے کے آلال ان چار چیزوں کے شرائط ضروری ہیں اور اس کی اس طرح تفصیل فرماتے ہیں کہ سامع از اہلِ دل باشد از اہلِ ہوا و شہوت نہ باشد مسمع مردِ تمام باشد قودق و ذن نہ باشد مسموع مضمونِ حضل نہ باشد آلِ سما چنگ و رباب درمیان نہ باشد یعنی سما کے لئے ضروری ہے کہ سننے والا اہلِ دل اور محبتِ خدا رکھنے والا ہو خواہش پرست نہ ہو پڑھنے والا پوری عمر کا مرد ہو کوئی کم عمر نوجوان یا عورت نہ ہو اشعار فحش و بےہودہ نہ ہو اچنگ و رباب یعنی موسیقی کے آلات نہ ہو تو سما جائز ہے ظاہر ہے کہ ان شرائط کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت و رعظمت کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کے اشعار پڑھنا سننا اس میں کیا عرض ہے جب اتنی سخت پابندیاں انہوں نے لگا رکھی ایک مولی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مقصود تو بس اصلاح نفس ہے اب اس کی تعبیر چاہے جن الفاظ میں کر لی جاوے طریق کا مقصود اور حاصل صرف یہی ہے اور اسی اصلاح کے طرق و تدابیر کو اسطلاح میں سلوک کہتے ہیں اور یہ طرق بتخصیص واجب و فرض نہیں اصلاح فرض ہے خواہ دوسری تدابیر سے ہو اصل مقصود اصلاح نفس ہے اس پر بھی اگر مہتریز اعتراض کرے تو اس بدفہمی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں آخر طبیب جسمانی بھی تو تدابیر اختی خر کرتا ہے اس کو کوئی بدد نہیں کہتا تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے البتہ اگر خاص تدابیر کو کوئی قربت مقصودہ سمجھ جائے تو وہ ضرور قابل نکیر ہے لیکن کسی محقق کا یہ مسئلہ نہیں جب آدمی خلوص سے کام کرتا ہے اور طلب صادق ہوتی ہے ضرور دفع ہوتا ہے مگر یہ بات لوگوں میں رہی ہی نہیں مجھ کو سب سے زیادہ تکبر سے نفرت ہے تکبر میں اور اس طریب میں بودل مشرقین ہے یعنی متکبر کبھی اس راہ میں ترقیل ہی کر سکتا اول قدم اس طریق میں اپنے کو فنا کرنا اور ظلیل سمجھنا ہے ہر شخص سے اپنے کو کم سمجھے اگر یہ بات نہ پیدا ہوئی تو محروم ہے اس نے کچھ حاصل نہ کیا اور یہ تو عمر طبعی ہیں میرے نزدیک تو یہ سکلانے کی باتیں نہیں مگر بے حصی کا کسی کے پاس کیا علاج ہے بعض لوگوں کو اپنے کو بزرگ سمجھنے کا مرض ہو جاتا ہے مگر جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں کس طرح اور کس حال میں مروں گا اس کو تقدس پر کیسا ناس اللہ بچائے چہل سے اور صاحب ناس کس بات پر ہو شاید ساری عمر میں ایک رکت بھی ایسی یاد نہ ہوئے گی کہ خدا کے حکم کے موافق ادا کی ہو پھر یہ ناقص بھی جیسی کچھ نصیب ہے ان کا فضل ہے انہی کا انعام ہے احسان ہے ورنہ ہم تو اس کی توفیق کے بھی مستحق نہ تھے ایک مرتبہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس سے معقل تابع ہو جائیں یعنی جن قابو میں آ جائیں فرمایا ہے تو صحیح مگر یہ بتلاو کہ تم بندہ بننے کے لئے پیدا ہوئے ہو یا خدای کرنے کے لئے بس مولانا کا اتنا کہنا تھا کہ مجھ کو بجائے اشتیاق کے انعاملیات سے نفرت ہی ہو گئی ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سب دانک ٹوٹ گئے کسی تعبیر بتانے والے کو بلا کر اس نے تعبیر دریافت کی انہوں نے تعبیر دی کہ آپ کا سب خاندان آپ کے سامنے مر جائے گا بادشاہ یہ سن کر برہم ہوا اور ان کو نکلوا دیا اس کے بعد ایک دوسرے معبر کو بلوایا اور خواب بیان کیا تعبیر چاہیے انہوں نے یہ تعبیر دی کہ آپ کی عمر آپ کے سب خاندان والوں سے بڑی ہوگی اس پر بادشاہ خوش ہوا اور یہ کہا کہ بات وہی ہے صرف عنوان کا فرق ہے مگر اس سے طبیعت پر کوئی گرانی نہیں ہوئی پھر ان کو خلاد دے کر نہایت عزت و احترام سے رخصت کیا نفس کے بھی کچھ حقوق ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بہت ہی اپنے نفس کی ریائیت کرتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو صغرا ہے اور کبرا کیا ہے کہ نفس کی ریائیت جائز نہیں اگر قوعہ کی ریائیت و حفاظت نہ کی جاتی تو اتنا کام تھوڑا ہی ہو سکتا تھا اچھی عمدہ اور مقوی غزائیں کھانا چاہیے اور خوب کام کرنا چاہیے فرمائے کہ انسان کو مایوس نہ ہونا چاہیے حق تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے وہ بندے کے ذن کے ساتھ ہیں جیسا بندہ ان کے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں بڑی رحیم کریم ذات ہیں مگر یہ شرط ہے کہ طلب ہو اور سلوک و احسان کے کام میں لگا رہے جو بھی ہو سکے کرتا رہے پھر وہ اپنے بندے کے ساتھ رحمت و فضل ہی کا معاملہ فرماتے ہیں وہ کسی کی محنت و طلب کو رائے گا یا فراموش نہیں فرماتے ہیں ایک شخص کا مقولہ مجھ کو بے حد پسان آیا ہے کہ کیے جاؤ اور لیے جاؤ واقعی ایسی ہی ذات ہیں اس قائل نے بہت بڑے اور اہم مضمون کو دو لفظوں میں بیان کر دیا ہاں لگا رہنا شرط ہے اور ایک یہ ضروری عمر ہے کہ ماضی اور مستقبل کی فکر میں نہ پڑے اس سے بھی انسان بڑی دولت سے محروم رہتا ہے یہ بھی تو معصی واللہ ہی کی مشغولی ہے یہ حیاء بن اقسم جو امام بخاری کے شیخ ہے ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا بوچہ حق تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا مجھ کو حاضر کر کے ارشاد ہوا کہ ارے بڑے بھوڑے تو نے فلان عمل کیا فلان معاملہ کیا اس کا کیا جواب ہے میں خاموش رہا ارشاد ہوا کہ بولتا کیوں نہیں میں نے عرص کیا کہ اللہ کیا جواب توں سوچ رہا ہوں ارشاد ہوا کہ کیا سوچ رہا ہے میں نے عرص کیا میں نے حدیث کی روایت کی ہے ان اللہ استحی من زی شیبت المسلم کہ حق تعالیٰ بوڑے مسلمان سے شرماتے ہیں لیکن یہاں اس کا عکس دیکھ رہا ہوں اب حیران ہوں کہ اگر حدیث صحیح ہے تو یہ کیا قصہ ہے ارشاد ہوا کہ جاؤ آمال سے پتے نظر کر کے آج صرف تمہارے بڑھاپے پر رحم کر کے بخت دیا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ جو شست تم سے الجھے سب رد بویابیس اس کے حوالے کر کے الگ ہو جاؤ بڑی پاکیزہ تعلیم ہے اس کی بدولت میں بہت بکھیڑوں سے نجات پا گیا میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اہلاللہ کے پاس نہیں رہے ان کے قلوب حقیقت کے ادراک سے بلکل مردہ ہیں اور اس مردہ ہونے کی خاص آثار ہیں ایک اثر اس وقت بیان کرتا ہوں جن صاحب کا یہ واقعہ ہے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا مگر ہیں بہت بڑے عالم ان کا مقولہ عرض کرتا ہوں جس وقت حضرت مولانا محمود حسن صاحب شیخ حلد رحمت اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے تو میرے مطالب یہ مشہور کیا گیا بعض حاسدوں کی طرف سے کہ اس نے یعنی میں نے حدیث شریف کا دورہ شروع کرا دیا ہے تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اس کا انتظار ہی تھا کہ مولانا نعوذ باللہ یہاں سے رخصت ہوں تو ہماری دکان چمکے یہ علماء ہیں اگر میں مولانا ہی کے سامنے شروع کرا دیتا تو کون سا گناہ تھا بلکہ حضرت مولانا ہی سب سے زیادہ خوش ہوتے تو حضرت کے رہتے ہوگے کون مانے تھا بس ایسے لوگوں میں اس کی کمی ہے کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کی بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جوتیاں نہیں کھائیں کیونکہ محض سیدھی کرنے سے بھی کام نہیں چلتا مراد یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو کسی کے سامنے اس طرح پیش نہ کر دے کہ وہ اس کی اصلاح و تنبی کر سکے اس وقت تک رموماً اصلاح اور صحیح ذوق پیدا نہیں ہوتا ایک صاحب نے عرص کیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے کسی کی جوتیاں سیدھی نہیں کی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی کو بغیر اس کے بھی عطا فرما دے مگر میں اپنے بزرگوں کا ہمیشہ دل سے غلام رہا غلام سے بڑھ کر اپنے کو سمجھا اور خدمت ظاہری اس وجہ سے نہیں کی کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا خدمت کرنا اپنے بزرگوں کی تکلیف کا سبب ہوگا وہ گوارہ نہ کریں گے ان کو ناغوار ہوگا باقی ان چیزوں میں تیاس نہیں چلتا فرمایا کہ یہ حضرات عجیم شان کے بزرگ تھے سلف کے نمونہ تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان حضرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہی وجہ ہے کہ اور کوئی نظروں میں نہیں سماتا ان حضرات میں کوئی بات تو تھی ہی کہ ان کی صحبت سے گوارہ لٹ جاہل ایسے ہو جاتے تھے کہ بعض علماء میں بھی آج وہ چیز نظر نہیں آتی ان حضرات کی صحبت جس کو نصیب ہو گئی اس کی احالت ہو گئی جس کو فرماتے ہیں آہن کے بہ پارس آشنا شد فی الحال بصورت تلا شد جو لوہا پارس کی پتری سے چھو بھی گیا فوراں ہی سونے کی شکل کا ہو گیا مفتی الہی بخش حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے معتقدیں خاص تھے کسی کے سوال پر مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ سید صاحب کے تعلق سے پہلے بھی قرآن و حدیث پڑھے ہوئے تھے اور اب بھی وہی قرآن حدیث پڑھتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ یہی قرآن و حدیث پہلے اور طرح نظر آتا تھا اب اور طرح کا نظر آتا ہے سو یہ چیز مزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے مگر افسوس اتنی بڑی چیز کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں اور صحبت اختیار نہیں کرتے بڑا ناز ہے علم پر کہ ہم عالم ہو گئے یاد رکھو بدون اپنے کو مٹائے کچھ نہیں ہوتا مٹانے کے یہ معنی نہیں کہ کتابیں مٹا دو نہیں نہیں اپنے کو مٹا دو کہ ہم کچھ نہیں جب تک یہ بات نہ پیدا ہو سمجھ لو کہ دوسرے مانا کر فنا ہو یعنی برباد ہو کورے ہو کچھ نہیں ہو اب رہا یہ شبہ کہ وہ کیا چیز ہے جو بزرگوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے اور اپنے کو ان کے سپد کرنے پر ملتی ہے بات یہ ہے کہ یہ سمجھانے سے مطلق سمجھ میں نہیں آسکتی اگر سمجھایا بھی تو ایسا قصہ ہو جائے گا جیسے ایک اندھے حافظ جی کی قائد ہے ٹیڑھی کھیر کی وہ اس طرح کے ایک حافظ جی تھے نہ بھی نہ ان کی ایک لڑکے نے دعوت کی کہنے لگے کیا کھلا ہو گئے اس نے کہا کہ کھیر اب گڑھ بڑھ شروع ہوتی ہے اور غلطی میں اپتلا ہوتا ہے حافظ جی نے پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے اس نے کہا سفید کہنے لگے سفید کسے کہتے ہیں اس نے کہا جیسے بگلا ہوتا ہے حافظ جی نے پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے اب اس کو کیسے سمجھاتے ہیں اس نے سامنے بیٹھ کر بگلے کی طرح بگلے کی گردن کی طرح ہاتھ موڑ کر سامنے کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے حافظ جی نے ہاتھ سے ٹٹول کر کہا کہ بھائی یہ تو وڑی ٹیڑی کھیر ہے حلق سے نیچے کیسے اترے گی دیکھئے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر حقیقت سے دور ہوتے چلے گئے یہ تو تھا بگلا اور لڑکا تھا پگلا دعوت کی صرف واحد صورت تھی تباہ بھر کر لاکر حافظ جی کے سامنے رکھ دے تاکہ لو کھا کر دیکھ لو کہ کھیر کیسی ہوتی ہے ایسے ہی آپ گھبراتے ہیں مگر اپنے کو کسی محقق کے سپرد کر کے دیکھو وہ تم کو سختی میں نہ ڈالے گا کھیر کے تباہ کی طرح تم پر طریق کو آسان کر دے گا جو بدون مشقت ہی حلق سے اتر جائے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اپنے بزرگوں کی قدر کرنے اور حد تل مقدور صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے صفات حمیدہ سے آراستہ فرمائے صفات رزیلہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سبحانک اللہم بحمد کشب اللہ علیہ وسلم